آج ہم نے کلفا تیار کیا ہے چینے کی دال کے ساتھ جو کہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے سکپ بھی نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ مجھے کمیٹس کر کے بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن دبا دیں تو چلی آئیے چینے کی دال اور کلفا جو ہے وہ تیار کرتے ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں گول گپے والا ریڈی پہ بیچارہ گول گپے بیچ رہا ہے اور ساتھ میں گول گپے والا گانا بھی لگایا ہے جس سے بچے جو ہے نا وہ بڑے زوک شوک سے آ رہے ہیں کھانے کے لیے اسپیشلی گانا جو ہے نا وہ بڑی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے آپ سنیے گانا رات کا ٹائم ہے تو آپ کو باقی چیزیں تو نظر نہیں آرہی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہے کلفے کا ساگ جو کہ چینے کی دال میں بنائیں گے ہم آج تو بڑا ہی فریش فریش ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت زبردست ریسپی ہے بہت آسان ریسپی ہے تو یہ دو گھٹی میں نے لے لیا ہے کلفے کا ساگ اس کو ہم کٹ لیں گے باریک باریک جو یہاں یہاں سے ہم پتے توڑیں گے اس کے اس طرح بہت سو چھوٹے پتے جو ہیں اس کے اس طرح یہ دیکھیں ایسے کر کے توڑیں گے اور باریک باریک ہم اس کو کٹ لیں گے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو کٹنے کے بعد اچھا جی الحمدللہ کلفہ جو ہے نا وہ ہم نے بہت ہی اچھا سا کٹ کے اور بہت ہی اچھا سا دھو لیا ہے اور اس کا پانی جو ہے نچوڑ بھی لیا ہے تو یہاں پر ککر میں میں نے رکھا ہے دو گلاس پانی گرم ہونے کے لیے اور پانی ہو گیا ہے گرم اس میں ہم ڈالتے ہیں کلفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ککر کو بند کرنے کے بعد جب اس کی سیٹی جو ہے وہ چلنے لگے گی تو ہم نے بیس میرٹ اس کو پکا کر پانی پر کلفے کے فریش ہونے پر ڈیپین کرتا ہے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں اس کو پندرہ منٹ بعد چیک کر لوں گی تو پھر ہم اس کو پندرہ منٹ بعد اس کو ککر میں پکا لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو بند کر دوں گی ابھی میں تو ابھی ہم یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک کپ چینی کی ڈال بوائل ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ چینی کی ڈال ہے جو بوائل ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بوائل ہو جائے اور وہ کلفہ بوائل ہو جائے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں ککر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے ڈال بھی اگر لیے ہماری اور یہاں پر ہم نے ایک درمیانے سائز کے پیاس پون کپ گھی میں ڈال کے رکھی ہے اس میں گھیر تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا اس وجہ سے میں نے اس کو اس میں زیادہ گھیر آلا ہے تو میں نے اس کو فرائی کرنا ہے پیاس کو لائٹ براؤن کریں گے حمدللہ ہی پیاس ہو گیا ہے براؤن لچھ نظر کا پیس شامل کرتے ہیں ایک چمچ اور اس کو اچھا سا فرائی کرتے ہیں دو منٹ پر ہم نے دو دس بڑے سائز کے ٹیماتے کی پیوری بنا لی تھی تو ہم یہ ٹیماتے پیوری سے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہے ہیں اور اس کو 3-4 منٹ اٹھا سب بھون لیتے ہیں تاکہ ہمارے پیاس بھی پاک ہو جائیں اور پیوری بھی جو ہے وہ ملک ہو جائے اچھی سی گلنا شروع ہوتے ہیں اب جو مسالے فیلحال ہم شامل کریں گے اس میں ہیں حسبز آئی کا لال میچ پاوڈر میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے آپ زیادہ لے سکتے ہیں حسبز آئی کا نمک میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچ لیا ہے آدھی چمچ حلدی ہے آدھی چمچ دھنیا پاوڈر ہے اور ڈیڑھ چائے کا چمچ دھڑا ملچ ہے کیونکہ دھڑا ملچ اس میں کچھ زیادہ اچھی لگتی ہے یعنی چلی فلاکس میں نے اس لیے زیادہ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے ڈال دیئے ہیں اب ہم اچھا سا اس کو بھونیں گے ملچہ جی الحمدللہ مسالہ اچھا سا بھون گیا ہے ہمارا اور چنے کی ڈال بھی ہماری گل چکی ہے تو اب ہم اس میں چنے کی ڈال شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈال جو ہے نا وہ آپ کے کھڑی کھڑی رکھنی ہے جبکل زیادہ گلی ہوئی ڈال نہیں ہونے چاہیے ملیدہ والی ڈال نہیں ہونے چاہیے اب اس کو ڈال کو ہم بھونیں گے چار پانچ منٹ اب جو چیزیں شامل کرنی ہوں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی ابھی تلحال ہم اس کو بھون لیتے ہیں چار پانچ منٹ ڈال کو بھون رہے ہیں ہم نے تکیبن چار منٹ ہو گیا ڈال کو بھونتے ہوئے لیکن جو چھپ گیا ہے ڈال سے اب ہم جو مسالے شامل کریں گے اس میں ہے ایک چاہ کا چمچ دھنیا جو کہ میں نے سابت دھنیا تھا میں نے اس کو دردرہ سا پیس لیا ہے ایک چاہ کا چمچ زیرا اس کو بھی میں نے دردرہ سے زیادہ پیس لیا ہے اور ایک ادد دھری میٹ سے کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم پہ یہ مسالے اس میں شامل کریں گے اسی طرح فالو کیجئے گا ریسپی کو انشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کا داگ کلپا جو ہے وہ تیار ہوگا ایک دو منٹ مزید بھون لیتے ہم تاکہ مسالوں وہ اچھی طرح تیار جائے کلپا جو تھا وہ بال کے ہم نے نکال لیا تھا کلپا بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور اس شکل میں آگیا ہے تو ہم کلپے کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کرتے ہیں سا سا بھون گی لیتے ہیں اچھی طرح آپ چاہیں تو کلپے کی کونٹیٹی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ڈال کی کونٹیٹی کام کر لے کلپے کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں آدھی چاہی کی جمچ گرم سالہ جو ہے وہ مکس کریں گے اور تھوڑا سا مزید بھون لیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں الحمدللہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ کلفہ تیار ہیں ہمارا چینے کی ڈال کے ساتھ جو کہ بہت ہی زبردست بنا ہے اور دیکھ کے ہی موں میں پانی آ رہا ہے تو آپ کو آج کی رسپی اگر پسند آئی ہے تو پھر جلدی سے لائک کا بٹم دبا دیں اور جو نئے آنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت دیکھنے کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ